اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر کرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید کھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں اس جنگ کو ایک سو اناسی دن گزر چکے ہیں یعنی اس جنگ کو چھے ماہ گزر چکے ہیں لیکن میدان جنگ کے اندر غزہ کے مجاہدین غاسب سہیونی دہشتگرد فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انہیں جہنم واصل کر رہے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت شدید لڑائی اور جھڑ پہ چل رہی ہیں مثلا خان یونس کے مختلف علاقوں میں گدشتہ چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی فوج کے مزید پندرہ سے زائد یہودی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے جبکہ خان یونس کے مختلف علاقوں میں مجاہدین نے اسرائیلی فوج کا ایک ڈی نائن فوجی بلڈوزر تباہ کیے ہیں اور اس کے علاوہ دو فوجی ٹینک اسرائیلی فوج کے تباہ کر دیئے ہیں خان یونس کے علاقہ حمد ہے خان یونس کے علاقہ قرارہ ہے اور خان یونس کے دیگر علاقے ہیں جہاں پر اس وقت شدید لڑائی اور جھڑ پہ چل رہی ہیں اس کے علاوہ نظر اکام غزہ شہر کے مختلف علاقے جیسے کہ تلحوا زیتون جبالیہ اور مختلف دیگر علاقے ہیں جہاں پر اس وقت جھڑ پہ چل رہی ہیں مجموعی طور پر غزہ کے مختلف علاقوں میں مجاہدین کے تواکن حملوں میں گدشتہ چوبیس کھنٹے میں مزید تیس یہودی فوجی حلاق اور زخمی کر دیئے گئے ہیں یوں اب تک غزہ کی زمینی جنگ میں اور غزہ کی جنگ میں مجموعی طور پر بیس ہزار چھے سو سے زائد یہودی فوجی حلاق اور زخمی کے جا چکے ہیں اس کے ناوجہ یسائیلی فوج کے ٹینک تباہ کیے گئے ہیں گدشتہ چھے ماہ میں غزہ کے اندر اس میں تقریباً دو ہزار دو سو ستر سے زائد کلی جزی طور پر ٹینک تباہ ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت اسرائیل کا جو اسلحہ ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور اسرائیل کی حکومت نے امریکہ سے مزید اسلحہ مانگا ہے چنانچہ امریکہ نے اٹھارہ عرب ڈالر کا ایٹین بلین ڈالر کا مزید اسلحہ دینے کا اعلان کیا ہے جس میں مزید ٹینک دیے جائیں گے فوجی گاڑیاں دی جائیں گی اور مزائل دیے جائیں گے جنگی جہاز دیے جائیں گے ڈرون تیارے دیے جائیں گے لیکن میدان جنگ میں موجود مجاہدین کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے لاو لشکر جمع کر کے اسرائیل لے آئے دنیا بھر کا اسلحہ اسرائیل غزہ پر چڑھائی کے لیے لے آئے لیکن پھر بھی وہ غزہ کو فتح نہیں کر سکتا ہے اور غزہ کو قبضہ نہیں کر سکتا ہے نفس اکرام جنگ شروع ہونے سے پہلے جو کتائیب القسام کے ترجمان ہیں ابو عبیدہ انہوں نے اپنے ایک خطاب میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل تم غزہ کو قبضہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہو دھمکیاں دیتے ہو تم پوری دنیا سے لاو لشکر جمع کر لو ہر طرح سے پیدل اور سوار ہر طرح کا اسلحہ تم جمع کر لو احشدو ماشئتم تم جہاں سے چاہو جیسا چاہے اسلحہ چاہو تم جمع کر لو لیکن تم غزہ کو فتح نہیں کر سکو گے اور تمہیں ایسی تباہی اور پربادی دیکھنا پڑے گی کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو یہ ابو عبیدہ نے دھمکی دی تھی جب یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی جنانچہ ناظرین اکرام آج اگر اسرائیل غزہ میں بمباری کر رہا ہے نہتے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تو اسرائیل کے یہودی بھی غزہ کی جہنم میں جل رہے ہیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کو عداد و شمار رکھے ہیں یہ مجاہدین کے جانب سے نشر کی جانے والے عداد و شمار ہیں کہ تقریباً بیس ہزار چھ سو سے زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیل کے مطابق یہ نقصان بہت تھوڑا ہے اسرائیل ساڑھے تین سے چار ہزار یہودی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اور پندرہ سو سے دو ہزار یہودی فوجیوں کی ہلاکت کا اطراف کرتا ہے جو کہ سراسر چھوٹ ہے بہنرہ سے کام گدشتہ چوبیس گھنٹے میں غاصف سہیونی دریندہ دہشتگرد فوجوں نے غزہ کے اندر شدیدنباری بھی کی ہے چنانچہ میرے سامنے غزہ کے مختلف علاقوں سے محصول ہونے والی غزہ کی وزارت سہیت کی رپورٹ ہے ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہاں کوئی قیامت برپا ہوئی ہے یا یہاں پر کوئی بڑا خوفناک قسم کا زلزل آیا ہے کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹے میں غزہ کی وزارت سہیت کے مطابق مزید ساٹھ سے زائد غزہ کے مسلمان شہید ہیں اور نوے سے زائد مسلمان زخمی کر دئیے گئے ہیں اور الشفاہ ہسپتال کے اطراف میں جو تباہی اسرائیل نے ڈھائی ہے پوری دنیا اس پر اسرائیل کو ملامت کر رہی ہے پوری دنیا میں اسرائیل جنگی جرائم جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں پھر ناظرین اکرام یہی نہیں گدشتہ روز جو اسرائیل کے دہشتگردوں نے اقوام متحدہ کے ماتحت کام کرنے والے ادارے کے جو غیر ملکی ورکر تھے ایڈ ورکر تھے ان پر جو بمباری کی اس سے پوری دنیا میں اسرائیل کا محاسبہ کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام برطانیہ امریکہ پولینڈ آئلینڈ اور اس کے علاوہ آسٹیلیا کے جو شہری تھے نیشنل تھے ان کی گاڑی کو اسرائیلی دہشتگرد فوج کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا اب اس واقعے پر پوری دنیا سے اسرائیل کو لانتان مل رہی ہے تو اسرائیل نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور معافی مانگی ہے اسرائیلی وسیر آسم نے اور اسرائیلی صدر دونوں نے پیغامات جاری کی اور کہا کہ یہ جنگ کے دوران غلطی سے ہوا ہے اور ہم اس معاملے کی مکمل چھان بین کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے جو لوگ مرے ہیں وہ معصوم لوگ تھے ہمیں اس ان کے قتل کا بڑا دکھ ہے ریپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا جن ایڈ ورکر کو ٹارگٹ کیا گیا ان کے وارے میں کہا جاتا تھا کہ اس گاڑی کے اندر کوئی ہماس کا بڑا کمانڈر بھی ہے حالانکہ اس میں کوئی ہماس کا کمانڈر نہیں تھا دوسری دوران اصبیل اکرام جو غزہ سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں غزہ کی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ جہاں جہاں یہودی فوجی گھوسے وہاں اب وہاں پر جب طبی عملہ جا رہا ہے جو وہاں پر غزہ کی وزارت سہت کی پہنچ ہو رہی ہے تو وہاں لاشیں مل رہی ہیں اور زمین کے اوپر پڑی ہوئی لاشیں ہیں زمین کے اندر دفن کی ہوئی لاشیں ہیں تشدد زدہ لاشیں ہیں ظلم کی ہوئی لاشیں ہیں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں جو ہم یہاں بھی آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں تو بڑا ظلم ہوئے ہیں غزہ کے اندر غزہ کے مسلمانوں پر اس وقت بھی بمباری چل رہی ہیں دوسری درمیان سجن اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے ایک نیا جو موڑ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس حوالے سے مصر کے دار الحکومت کاہرہ میں دو دن پہلے ایک اجتماع ہوا ہے جس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور شاباک کے جو حکام ہیں وہ شریک ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابقے ایک نئی آفر اسرائیل کو دی گئی ہے اور اسرائیل نے بھی اس نئی آفر کے حوالے سے حماس سے رائے مانگی ہے یعنی حماس کی جو رائے یا جواب ہے اس کا انتظار اسرائیل کر رہا ہے یہ نئی آفر اسرائیل ہی کی جانب سے دی گئی ہے جس میں حماس نے جواب دینا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے کون رکاوٹ ہے کیا حماس غزہ کی جنگ بندی نہیں چاہتے ہیں یا اسرائیل غزہ کی جنگ بندی نہیں چاہتا ہے تو اس حوالے سے نئی آفر کام حماس کی بنیادی شرط ہے کہ اسرائیل غزہ کی جنگ کو مکمل طور پر ختم کریں محاصرہ ختم کر دیں اور غزہ کے جو مسلمان چودہ لاکھ رفع کے اندر پناہ گزین ہیں ان کو شمالی علاقوں میں وستی علاقوں میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے یہ حماس کی بنیادی شرائط ہیں لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم صرف دو ہفتے تین ہفتے یہ ایک ماہ کے لئے جنگ بند کریں گے لیکن پھر ہم دوبارہ جنگ شروع کریں گے اور جب تک حماس کو ہم ختم نہیں کر دیتے ہیں تب تک ہمیں جنگ لڑتے رہیں گے یہ اسرائیلی دہشتگردوں کی ایک طرح سے زد ہے تو اب حماس کی کہتا ہے کہ تم جو چاہے کر لو تم ہمیں نہیں جھکا سکتے ہو ہم تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم تمہیں شکست سے دوچار کریں تو قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ اور ڈیل اور پسے پردہ نیگوشیشنز ماتچیت اور مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں لیکن پچھلے تین مہینوں میں کئی راؤنڈ ہوئے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کی جو آگ ہے یہ پھیل رہی ہے آپ جانتے ہیں اس وقت جو لبنان کا محاذ ہے وہ بہت گرم ہو چکے ہیں اور ایران اور اسرائیل کے درمیان بقائدہ جنگ کا تبل اور بگل بچ چکے ہیں کل ناظرین اکرام شام کے دار الحکومت دمشق میں واقع ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے ایف تھرٹی فائیو امریکی جہازوں سے چھے میزائل داغے تھے جس کے نتیجے میں ایران کے ساتھ بڑے کمانڈر شہید ہو گئے تھے ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے چنانچہ ناظرین اکرام ہم آج ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی ان کا بیان نشر ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا بیان نشر ہوئے ہیں اور ایران کی فوج اور اسی طرح سے ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر حکام کے بیانات آئے ہیں جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی سفارت خانے پر حملے کی سزا ضرور ملے گی اور یہ سزا ایسی خطرناک ہوگی کہ اسرائیل کو لگ پتا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے نیسی اکرام غازہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے ان چھے مہینوں میں ایران کے کئی بڑے کمانڈرز اسرائیل کی جانب سے بمباری کی اندر قتل کیے جا چکے ہیں یہاں تک کہ لبنان کی اندر جو حزباللہ گروپ ہے اس کے بھی کئی بڑے کمانڈرز کو قتل کیا گیا ہے تو اس وقت حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں چنانچہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی بڑی بریکنگ نیوز میرے سامنے ہے کہ لبنان کی حدود سے اسرائیل پر مزائلوں کی خوب بارش کی جا رہی ہے اور حزباللہ کی جانب سے داغے گئے مزائلوں سے جو تباہی ہے اسرائیل کے شمالی علاقوں میں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہی نہیں ناظرین اکرام جو حزباللہ گروپ ہے انہوں نے پہلے سے زیادہ خطرناک مزائلوں سے اسرائیل کے مختلف شہروں کو تباہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے علاق کی بندرگاہ آپ جانتے ہیں وہاں پر علاق شہر ایک بڑا اہم امپورٹنٹ شہر ہے اسرائیل کا وہاں پر گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک اور بمبار ڈرون تیارے سے اٹیک ہوا ہے یہ جو ایران کے سفارت خانے پر شام میں اسرائیل نے حملہ کیا یہ بنیادی طور پر عراق سے ایرانی جنگجوہوں نے جو بمبار ڈرون تیارہ اسرائیلی فوجی اڈے رامون پر داغا اس کے ردعمل میں اسرائیل کے بقول ہم نے یہ کاروائی کی ہے لیکن چونکہ ایران کے سفارت خانے پر اٹیک ہوا ہے اور دنیا کے اندر ویانہ کا جو ویانہ کی جو دستاویزات ہیں پروٹوکول ہیں اس کے مطابقے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو ڈپلومیٹک کے سینٹرز ہوتے ہیں یا کونسل خانے یا امارتیں یا سفارت خانے ان کو پروٹیکشن ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی دشمن بھی کسی ملک کے سفارت خانے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا ہے یہ آج سے نہیں یہ انسانی تاریخ کا ایک مسدقہ اصول ہے کہ جو سفیر ہوتا ہے سفارت خانہ ہوتا ہے اسے حالت جنگ میں اور سخت سے سخت دشمنی میں اور لڑائی میں بھی نقصان نہیں پہنچا جاتا ہے اس کا احترام کر جاتا ہے لیکن ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہوتا ہے وہ ایرانی سفارت خانہ تباہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر اس کے بڑے کمانڈرز قتل کر دیئے گئے ہیں تو ظاہر ہے اب اس کا ردعمل بڑا شدید آئے گا جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹی جنرل ہیں انٹونیو گوترش انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ حسین عمیر عبداللہیان کو فون بھی کیا ہے اور تازیت بھی کیا ہے جبکہ عالمی برادری کی جانب سے ایران کے سفارت خانہ پر حملے کے حوالے سے اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے تو حزباللہ اور لبنان سے اسرائیل پر مزائلوں کی خوب بارش دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی نہیں ایران کی جانب سے بھی متوقع کوئی بڑا اٹیک ہے کوئی بڑا حملہ اسرائیل کے خلافے لانچ کیا جا سکتا ہے اس لیے اسرائیل نے اپنی فوجیں ہائی الٹ کر دی ہیں اور مسلسل اسرائیل کے اندر امریکی جہازوں کی پروازیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری طرف ہے امریکی اور فرانسیسی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہیں فرانس میں جس میں مشرق وستا کے اندر اس جنگ کی آگ کو پھیلنے سے روکنے کی تجاویز پر غور و فکر ہوا ہے اور ریپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ اور فرانسیسی وزیر خارجہ نے اتفاق کیا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کو بند کیا جائے اور اس جنگ کو مزید مشرق وستا کے ممالک تک دراز ہونے سے روکا جائے اس کے علاوہ نصوی کام جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے یہ یمن سے ہے جو امریکی فوج ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ باہر احمر میں ایک امریکی جہاز کے قریب فائرنگ ہوئی اور فائرنگ جس سے ہوئی وہ ایک ہوسیوں کی انصار اللہ ہوسی گروپ کی ایک کشتی تھی جس سے یہ فائرنگ کی گئی ہے چنانچہ امریکی باہریہ کی جانب سے امریکی فوج کی جانب سے جو یمن کے ہوسی گروپ ہیں ان کی اس کشتی کو تباہ کر دیا گیا ہے نظر اکرام گدشتہ ایک ہفتے سے یمن اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی ہیں اس میں کمی دیکھے گئی ہے اگرچہ امریکی جہازوں کی روزانہ یمن کے مختلف علاقوں میں بمباری دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ حدیدہ کے اندر بمباری ہوئی ہے یمنی ہوسی گروپ کے کئی ٹھکانوں کو امریکہ روزانہ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے لیکن یمن کی ہوسی گروپ کی جانب سے کسی بڑی کاروائی یا کسی بڑے امریکی جہاز کو پچھلے چھ سات دنوں میں ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے اس کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے جہازوں کو گزارنے سے یمن کی حدود سے روک دیا ہے اس وجہ سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے دوسری طور پر ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے ممالکے آپس میں فلسطین کے مسئلے پر تقسیم ہو چکے ہیں یورپ کے اندر اسرائیل کی نفرت اور اسرائیل سے حقارت کا جو رویہ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت سے یورپی ملکے جو کل تک اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے وہ غزہ میں اسرائیل کے ڈھائے جانے والے مظالم کے بعد اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں چنانچہ اسپین سے میرے سامنے خبر ہے کہ اسپین کی حکومت نے فلسطین کی آزاد اور خودمختار ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور فلسطین کی آزاد اور خودمختار ریاست کو یورپ کا بڑا ملک اسپین اگلے جولائی تک یعنی یہ جو اگلے دو تین مہینے ہیں ان میں بقائدہ سپین فلسطین کو ایک خودمختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لے گا یہ ریپورٹ کی اندر بتایا جا رہا ہے ناظرین اکرام صرف سپین اکیلا نہیں ہے بلکہ سپین کے ساتھ چار سے پانچ بڑے ملک ایسے ہیں جو فلسطین کی ازاد اور خودمختار ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں آ چکے ہیں تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت یورپ کے اندر بہت پاپولر ہو رہا ہے اور بہت سے ممالک کی اندر یورپ کے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جب تک ہم فلسطین کے نام سے ایک ازاد اور خودمختار ملک نہیں بنائیں گے تب تک مشکہ وسطہ میں امن نہیں آئے گا لیکن فلسطین کے مسلمان جو ازاد اور خودمختار ریاست یہ دو ریاستی حل کا نڑھو رہا ہے اس کے وہ خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایک ریاست مانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور یہ سراسر ظلم ہے بھارا نصفی قام اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں مزید غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے حوالے سے معلومات جانیں اور دیکھنے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نے بھی مددی اسے فالو کریں سبسکرائب کریں آگے نشر کریں جتے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ